وہ کسی بھی کسی ملک کا لیڈر ہوتا ہے وہ دورہ کرتا ہے امریکہ کا تو اس کی اہمیت ہوتی ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ موڈی صاحب کا جو دورہ ہے وہ ڈیفرنٹ اسی رئے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کو بلائے جائے اور بڑی انہوں نے کوشش کی کو وزٹ کرے حالانکہ نورملی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ آف یو ایس ہوتے ہیں وہ اس کنٹری کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس وقت امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جی فرائم منسٹر آف انڈیا ہمارے پاس آئے ہیں تین دن ہمارے سٹیٹ گیسٹ رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس پہ جسے کہتے ہیں کہ سائن کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اب مزید آگے بڑھنے والی ہیں تھوڑا سا اس دورے کے حوالے سے آپ کا ٹیک چاہوں گا پھر آئیں گے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کی کہ پاکستان آج ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے لیے فرائم منسٹر صاحب نے فرانس میں بھی وہ می� ساکات کی آئی میں پیورن کو کہا کہ پلیز آپ یہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جو ہے اس کو ریلیس کر دیں لیکن اس کے بدلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گلوول پارٹنرشپ ہے تین ارب ڈالر تو شاید سب سے چھوٹا پروجیکٹ ہے وہاں پر اس دورے کے دوران تو کیا ہو کہ آ رہا ہے کہ مدب ایک تو اور تھوڑا سا پھر پاکستانی میڈیا کی امپورٹنس دینا اس دورے کو یا نہ دینا اس پہ پھر آپ کا ٹیک چاہوں گے لیکن سب سے پہلے اس دورے کے حوالے جی بلکل بہت ایک امپورٹن ویزٹ ہے یہ انڈین پرائی مینسٹر موڈی جی کا اور سب کی نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی ان کے جانے سے پہلے ہی کافی بات چیت ہو رہی تھی لیکن آف کورس پاکستانی میڈیا پہ نہیں جہاں ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے ڈان کے علاوہ ڈان نے اس کو بڑا پوزیٹیو ریپورٹ کیا اس کے علاوہ کہیں گے نیوز پیپرز کی بات ہو رہا ہے میں ٹی وی چینلز کی بات کر رہی ہوں کہ ٹی وی چینلز پر کوئی خاص اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی حالکہ فل کوریج دینی چاہیے تھی اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو تھا وہ چل رہا تھا اور اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا اس قسم کا بیہیوئر کے بات ہی نہیں کر رہے ایسا لگ رہا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہمارے ہاں تو وہی پرانے گانے جو تھے وہی چل رہے تھے اور کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں تھی جس کو کہ آپ نیوز کہتے ہیں نیوز کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کی نیوز دیں گے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے یا آپ کے ان سے اچھے ٹرمز ہیں یا نہیں ہیں نیوز دینا جو ہے وہ میڈیا کا کام ہے لیکن یہاں ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ کس طرح سے باؤنڈ کر دیے گئے ہیں کس طریقے سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نیوز بھی نہیں بتا سکتے ہیں ہمارے یا تو وہی ایک وہ چل رہا تھا کہ عمران خان نے یہ کر دیا اور فلانے نے وہ کر دیا اور نواز شریف نے یہ کر دیا اور بلاول بھٹو نے وہ کر دیا اور یہی نیوز ہمارے ہی جو تھی وہ چلتی جا رہی تھی اور کوئی ڈنگ کی خبر جو کہ بہت بار ہمارے جو ہمارے ساتھ میں کئی بار کہ چکے سادی تارڈ صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے اس پورے ایونٹ کو دیکھنا چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں لیکن فرابلم یہ کہ ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ اور بات ہے کہ آپ انڈیا سے سیکھنا تو پھر مطلب ناک نہیں کرتی اس سے آپ اگری ہو سکتے ہیں ناک کرنا کرتی ہو تارڈ صاحب بھی نہیں کرتے ہوں گے لیکن ناک تو پھر کٹتی ہے نا مگر ناک ان کے پاس بچ گئی ہے کیا جو کٹنے کی وہ تو رگرل میں سے بھی ختم ہوئی ہوگی لیکن جو توڑی سی بچی ہے نا وہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن ساتھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بارہل اس سے انڈیا کو یا امریکہ کو تو کوئی فرق پڑا نہیں ہے ان کے اتنا سا بھی نہیں بالکل ان کے ٹرمز پہلے بھی اچھے تھے اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کافی آہ بہتر طریقے سے بہت زبدست طریقے سے جو ہے مہدی جی کو ویلکم کیا گیا ہے اس کے بعد آہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی پھر ان کا ایڈرس کیا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کانگریس میں اور آہ کئی طرح کے ایونٹس جو تھے سب سے پہلے یوگا سے سٹارٹ لیا تھا جو کہ میں بھی آج کل یوگا کرنے کے کوششیں کر رہی ہوں اور میں نے وہ ساری چیزیں خرید لیا جس میں جس سے یوگا کیا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا ایک کرنا بھی پڑتا ہے نا کرنا بھی پڑتا ہے میں یہی کرنا بڑا سا مسئلہ بھی پڑتا ہے لیکن نہیں نہیں کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے میں ڈیلی کرتی ہوں لیکن کئی آواز نہیں لگاتی افکورس ایک گھنٹہ ہی نکال پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جس فیلڈ میں ہیں ہم اگر دو گھنٹے کے لیے اپنی نظریں اٹھا لیتے ہیں نیوز تو کئی نیوز جہاں وہ آگے چلی جاتی ہیں اور ایک بہت ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے بس ویڈ کے بات ہی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بڑی تف لائف ہے اور بڑی مشکل لائف ہے کہ جس طریقے سے ہم نیوز کے لوگ جہاں وہ کام کر رہے ہوتے تاری میں وہاں سے موڈی جی نے سٹارٹ لیا اور سب سے پہلے ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ یوگا کر رہے تھے اور بہت اچھا لگا بعد میں ظاہر ہے کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹیوریزم پہ بات ہوگی وہ بلکل وہ ورڈ استعمال کیے گئے آج بڑی کروس بورڈر ٹیوریزم پہ بھی بات کی گئی اور اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے تھا اس میں کوئی حیرت نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بات کی جائے گی لیکن بات ساری یہ کہ اور زیادہ نزدیکیاں نظر آئیں امریکہ میں اور آہ آہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں لیکن دونوں جگہ الیکشنز الیکشنز تو خیر ہمارے ہیں بھی لیکن ابھی کیونکہ ان دو کی بات ہو رہی ہیں ان دونوں جگہ پہ الیکشنز ہیں اور اس کو لے کر میرا خیال ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ وزٹ ہے ناریدن موتی جی کا اور جس میں وہ کافی کامیاب نظر آئی لیکن ایک چیز خاص جو انہوں نے گفٹ کی ہے آہ 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 آ آہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یا ان کی ویسس کو پوس لیڈی کو اور وہ ایک ڈائمنڈ اور وہ ڈائمنڈ سے ان کے یقیناً بھشرا بی بی کے موں میں پانی آگیا ہوگا اور وہ ایسا ویسا ہوں گی اور جو کرٹ وہ مانگتی رہتی گی مجھے تو آپ جانتے مجھے تو بالکل بھی آہ وہ جو ہے تمیز بھی نہیں ہے مجھے تو ڈائمنڈ کی لینا تو دور کی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ان کا کیا لیکن یہ کہ بارحال وہ سنائے کہ اس سے کہیں زیادہ expensive کہیں زیادہ مہنگا اور بڑا diamond جو ہے وہ مودی جی نے present کیا ہے پتہ نہیں seven karat کا کچھ میں نے پڑھا تھا ایک story میں پڑھ رہا تھا تو پتہ نہیں میں نے کہا رہا میں تو نہیں idea کہ کتنے کرات کا کیا ہوتا یہ تو فراغوگی اور بچھرا بی بی اور ان کو پتہ ہوگا یا پھر مودی جی نے دیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا اور اسی طرح سے کئی طرح کی گفٹ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ مودی جی کو دیئے ہیں جو کل مجھے ساجی تار سا بتا رہے تھے کہ ان میں کوڈاک کیمرہ بھی ہے جو انہوں نے کہا شاید وہ جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے شاید اپنے بچپن کا کیمرہ اٹھا کے مودی جی کو دے دیا جسے وہ خود پکچرز بناتے ہیں اور کچھ اسی قسم کی چیزیں جو ہے مودی جی کو دے دی ہیں تو وہ بارحال نہیں نہیں ایک چیز مجھے لگی یہاں پہ عرضو ایک چیز ہے اس وقت ایسے لگ رہا ہے نا کہ کسی زوانے میں امریکن پریزیڈنٹ کسی کنٹری کا دورہ کرتے تھے تو بڑی واوا ہوتی تھی ابھی انڈین پرائم منسٹر نے دورہ کیا ہے تو اس کی واوا ہو رہی اور جو بائیڈن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب مودی جی کی کیا خاطر مدارت کرے نا اور مودی جی نے ان کو ایسی چیز دے دی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی دے دے یا نہ دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیمرہ دے یا نہ دے کوئی پین دے یا نہ دے ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ یہاں پر اور ہم یہاں پر ہیں تو یہ ایک شاید ملکل ایسا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو بھی گفت ملے گا چاہے وہ مہنگا ہو یا سستا ہو یا کسی بھی طرح کا ہو وہ تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے وہ امران خان کی طرح گھر تو لے جانا نہیں ہے یہ امران خان کیوں ہمارے ہیں تو سب ہی گھر لے جاتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب بھی بڑے مشہور ہیں میں بھی ہاتھ دھونا یوسف رضا گلانی صاحب بھی جو نیکلس لے گئے تھے یوسف رضا گلانی صاحب وہ بھی سب ہی کو پتا ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ مہدی جی کو کبھی بھی لے جانا ہوگا اس لیے ان کو نہیں فرق پڑتا کہ کیا ملے گا تو ان کو تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آدمی تو جب سے سی ایم سے لے کے اور ابھی پی ایم تک آ کے وہ کہتا ہے یار مجھے تو بتا نہیں کہتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں لگا لوں کلپ بڑی بڑا فیمز تھا میں نے شاید پیوٹر پہ بھی لگا تھا پاکستان میں بھی لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تھے ایک دو تین ماہ پہلے جب یہ تو شخانے کی کہانی بہت گرم تھی کہتا ہے میرا بھی دل کرتے لیکن میں کہتا ہے بھیج دیتا ہوں پھر اور آکشن کروا دے تھا اوپن لی مطلب بھیج دینے کا یہ مطلب نہیں جس طرح گھڑی خان صاحب نے بھیجی تھی اس طرح نہیں بھیجتے اور کہتے کہ اس کو فیمیل ایڈوکیشن کے لیے دے دوں اچھا عرض ایک تو گلوبل پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں کے درمیان گلوبل پارٹنرشپ ہے کسی زمانے میں ہم نون نیٹو علائی ہوا کرتے تھے پاکستان کیا ہم نے غلطیا کی ون سائیڈیٹ یہ ون وے لو تا کی جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں یہ دن دیکھنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں کہنوں کہ انڈیا وہاں پر ہے یہ نہیں یعنی جو تعلق ہمارا خراب ہو گیا امریکہ کے مطلب یورپ سے بھی تعلقات ہیں انڈیا سے اپنے لیول کے تعلقات ہیں چلیں چین اور رسیہ کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا لیکن توڑا بہت آنا جانا بھی ہے کیا ہم نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے کہ ناک رگڑ بھی رہے ہیں اور اس سے بھی کام نہیں بن پا رہا دیکھیں سیدھی بات ہے کوئی کب تک آپ کو پیسے دیتا رہے گا بغیر اس کے کیا آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے ریٹرن میں بھی تو کچھ چاہیے نا صرف انٹرس لے لے اتنا تو ہم نے کام کیا عرضو کیا ہوگیا آپ کو آپ مزید ضرورت دینا جو کام ہم کرتے رہے ہیں جو ڈبل پالیسیز ہم چلاتے رہے ہیں ڈبل گیم ہم کلتے رہے ہیں نہیں اتنے بندے ہم نے مروا دیئے اور کیا چاہتی ہیں آپ مطلب بندے مروا دیئے افغانستان میں پچاس سال جنگ کروا دی تو مطلب اتنے کام تو ہم نے ان کے کی ہیں پھر بھی یار مطلب ان کو ہم پسند نہیں تو بس ہو گئے نا وہ کام جو ہم نے کیے تھے اس کام کے ہمیں پیمنٹ ہو گئی ہے اب مزید ان کو وہ کام نہیں چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پھر انسان کے بچوں کی طرح جیسے باقی کنٹریز کرتی ہیں وہی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی ٹریڈ اوپن کیجئے آپ اپنے فیکٹریز اوپن کیجئے آپ کام کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بہت سے ہمارے انڈین دوستیں جو کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی شگر ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس طرح کی وائز بہت اچھی ہے اور وہ لوگ بھی وہی اکثر استعمال کرتے ہیں جو بھارتی پاکستان یعنی بھارت سے باہر رہتے ہیں وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے تھے لیکن انفورچنٹلی اب ہم نے وہ زمین بھی نہیں چھوڑی ہے جہاں پر ہم کوئی فصل لگائیں ہم نے ایک طرح سے آدھے سے زیادہ پاکستان ملک ریاس کو دے دیا اور جو بج گیا اس پہ اپنے ڈی اچھے بنا دیا تو اب فصل کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ زمین ہی نہیں ہے اور اب پاکستان میں جو ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہے یہی کہ پراپٹی کی لیندین چل رہی ہوتی ہے جی پراپٹی خرید لیں پراپٹی بھیج لیں لیکن کھائیں گے کیا اور بزنس کیا کریں گے اس کا پتہ نہیں ابھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ یو ای کے حوالے کر دیا گیا تو اب پاکستان اس لیول پر آگیا ہے پہلے بھی تھا خیر رکے چائنا کو کئی جگہیں دے دی گئی تھی اب باقی کنٹریز کو بھی دے رہے ہیں لیکن ایسا کب تک چلے گا یہ کوئی نہیں سوچ رہا جو ڈویل نیشنل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بھاگ جائیں گے تو ان کے بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں رہ گیا کیونکہ باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کافی حد تک اب ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کو اب بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اچھا ایک چیز آپ نے کہی ابھی مطلب آپ نے کہا کہ اکانومی کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے بھی جو کمیٹی ایک بنائی گئی ہے جنرل صاحب کو اس میں ڈالا گیا سید آسیم مونیر صاحب کو ان کے ساتھ دو اور بندے ہوں گے جو ایک سیکٹری لیول کا ہوگا اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ منسٹر لیول کے ہونے چاہیے تھے بندے ان کے مطلب خامقہ کہ وہ بیچارے اتنی محنت بھی کریں آپ کے لیے مطلب کبھی چین جائیں کبھی دوبائی جائیں کبھی وہ سعود ایرے بھی آ جائیں ایم بی ایس سے اور پھر آپ اس کو منسٹر لیول کا وہ مطلب سیٹ بھی نہیں دیتے سیکٹری تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو ایک تو یہ چیز ہے کہ محنت تو وہ کر رہے ہیں اب انہوں نے اناؤنس کر لیا کہ سر باقاعدہ اس کیابنٹ کے ساتھ ان کا ہوگا سید صاحب کا شاہ صاحب کا بلکہ سوری میں کہوں گا شاہ صاحب ہوں گے اس کمیٹی میں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اکانومی کو بڑا اچھا کر لیں گے یہ بلکہ آپ اور میرے میوچول فرنڈ وسیم عبازی صاحب ایک ٹی وی شوہ میں بیٹھے ہوئے تھے کل میں نے رات کو ان کو لکھا بھی تھا تو میں نے کہ یہ تو بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ چلو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو حلانکہ میں نے کہا یہ تو شکر الحمدللہ سے تینتیس سال انہوں نے ہماری حکومت چلائی ہے ڈائریکٹلی سیونٹی فائی ویر سے انڈائریکٹلی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہرڈلز ہوں کام کرنے میں اب انہوں نے ہٹا دی تو آپ لوگ مطلب ابھی بھی اپریشیئٹ نہیں کرتے تو کب کریں گے وہ کوشش تو وہ کر رہے ہیں آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اچھا فارمنگ کے لیے ان کو زمین پنجاب حکومت نے دے دی کتنی تھی پینتالیس ہزار اکڑ کچھ بھی اتنی نہیں ہوتی وہ عدالت نے کہا کہ یہ تو آپ لے نہیں سکتے آپ جو ہے وہ فارمنگ توڑی کریں گے آپ کا کام فارمنگ کرنا توڑی ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنا اگائیں گے اپنا کائیں گے تو آپ ایک تو ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں پھر دوسرا پھر ان سے گلے شک پہ بھی رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کوئی ایکانومی نہیں اچھی ہوتی اب انہوں نے ڈائریکٹ کر لیا کہ چلو فنٹاگان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات ہوگی ریات کے ساتھ بھی ہوگی ابودابی کے ساتھ بھی ہوگی ہو سکتے ہیں نیو ڈیلی کے ساتھ بھی ہو جائے شاہ صاحب کی بات بلکل ہو جانی چاہیے بیسے تو خیر یہ لوگ ہر چیز میں جب انوالف ہیں یہ سب ہی کو معلوم ہے اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ابھی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے اور وہاں پر بھی آرمی چیف نے یہی کہا ہے کہ ایکانومی کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے ہر طرح ساتھ کریں گے تو بالکل کرنا چاہیے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب سب لوگ انہیں مل کر بینڈ بجائی ہے پاکستان کی تو جس میں ہماری ایجنسیز بھی شامل ہیں ہماری فوج بھی شامل ہیں ہمارے پولیٹیشن بھی شامل ہیں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں تو دیفنیٹلی صحیح کرنے میں بھی ہر ایک کو اپنا رول سحافی اور ججس کو بھی شامل کرنے سحافی اور ججس بلکل ساب ہیں ساب ہیں میڈیا بھی ہے ہر کوئی ہے بلکل نہیں جنرلس بھی ہیں بلکل اور یہ جو جنرلسٹ ہوتے ہیں ہمارے جو آپ کو اکثر لگتا ہے کوئی لگتا ہے اس پارٹی کا کوئی لگتا ہے اس پارٹی کا یہ بھی ایک طرح سے ڈامیج کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل یہ سب لوگ شامل ہیں اور سب کو ہی مل کے کام کرنا چاہیے لیکن پرابلم یہ کہ علوت باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی پالیسی بناتے ہیں نہ کوئی اپنا دماغ تھنڈا رکھتے ہیں نہ کوئی طولرنس لاتے ہیں کہ جس سے کہ دوسری کنٹری جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو ان کے نخرے ہوتے ہیں تری سیونٹی لاو تو بات ہوگی ملکہ وہ تم سے پوچھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ تری سیونٹی لا رہے ہیں کہ لے جا رہے ہیں ایک آپ اپنی پوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ آپ کے اس پوزیشن پر ہیں آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنا گھر تو سیدھا کر لیں اپنے ہاں تو آپ کہیں گے کہ جی ہولی نہیں منائی جا سکتی ہے اور ان کیا آپ کہیں گے جی کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس سے آپ تو خود اسلامباد میں ہیں مطلب ہولی کی وجہ سے تو ایکانومی بیٹھ گئی مطلب ہمیں کوئی 150 بلین ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہولی بنانے سے ہوا ہے نا اور کس سے ہوا ہے ہم یہ جو ویسے گلیوں میں لوگوں کو مارتے ہیں یہ یہ سارا کچھ ہولی کی وجہ سے تو ہے ایکانومی آپ کی بیٹیوی ہے سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں ایڈیوکیشن اچھی نہیں ہے ریسرچ انڈیولپمنٹ نہیں ہے ہیلتھ ویسیلیٹیز نہیں ہے انفرسٹرکچر میں پرابلمز ہیں آپ اگر اس کو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ مطلب اس بات کو ایڈمیٹی نہیں کر رہی کہ بھائی یہ سارا کچھ ہولی کی وجہ سے ہوا ہے نا اور وہ بھی وہ والی جو اس سال قاجیہ میں منائے گئے تو اس نے بڑا نقصان دیا ہماری ملکل ایک سائی ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ہمارا منسٹ کس طرح کا ہو چکا ہے کر انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لیا شور مچانے پہ لوگوں کے نوٹیفیکیشن واپس ہوا میں نے بھی تھوڑی بہت آواد اٹھائی کہ باپ کا یہ ملک تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہی تھی فیک ڈگریز فیک ریسرچز کے اوپر ایچ ایسی اپنا کام مجھے دکھا دے تو میں جا کے نا مطلب روز دفتر کے سامنے ان کو سب کو سلوٹ ماروں گا جو وہاں پہ بیٹھے ہیں نہیں ملکل ایسی بات ہے لیکن خیر ان کے نوٹیفیکیشن واپس لینے سے وہ جو ڈیمیجز ہوئے وہ تو نہیں ٹھیک ہوں گے مگر یہ ضرور ہے کہ وہ بھی آپ جیسے لوگوں نے میرے جیسے لوگوں نے دلیل کیا تو تب لیا ہے انہوں نے ابھی جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی بات کرتے ہیں مینورٹی کی ہم نے سنایا کہ انڈیا نے کہا آپ عید نہیں منا سکتے یہ جوڑی ہے بکرہ ہی نہیں منا سکتے جو کہ ان کیا ایک طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو کبھی منا نہیں کیا اور یہ جو ہے یہ کہنے جی ہولی نہیں منا سکتے عزو جب اس دن قرآن پاک کی تلاوت سورے رحمان کی ہوئی نئے پارلیمنٹ ویلڈنگ میں تو ہمارا کون سا چینل ہے جس نے وہ کلپ نہ دکھایا پاکستان کا مجھے وہ چینل دکھا دے چوٹے سے چوٹا بڑے سے بڑا جنہوں نے وہ سوشل میڈیا کا کوئی فلیٹ فارم آپ نے دیکھا جس میں مودی جی احترام سے بیٹھے ہوئے اور وہ قرآن پاک سورے رحمان کی تلاوت سنے اس کو تو ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ ہولی منانے سے ہماری آئیڈنٹیٹی کو اور پاکستان کی پتہ نہیں کس کس جس چیز سے نقصان ہوتے اس کو تو اب میں دوبارہ سے میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا وہ بات ہے کہ ہم نے ہم کیا کچھ نہیں کرتے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے فرگوڈ سیک اور پھر کہتے ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی یہ تو ہماری کون سی آئیڈنٹیٹی آپ کی حسن نصار صاحب والی بات ہے کہ آخری ایجاد تو آپ لوگ کی چار پائی ہے اور شلوار میں ناڑا کیسے ڈالیں گے یہ طریقے آپ بتاتے ہیں یا پھر اگر ہم یاد کریں تاریخ فتی صاحب کو تو تاریخ فتی صاحب جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہے اپنی جو ان کی مدر ٹنگ ہے وہ نہیں بولتے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹیٹی کرائسز ہے اس کے اندر اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جب شو کرنے جاتی ہوں اور مجھے تاریخ صاحب بڑے یاد آتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر یہاں پہ تاریخ فتی صاحب ہوتے تو وہ کیا کہتے اور اکثر ان کی کہیں بھی باتیں مجھے یاد آتی ہیں جو اپنے شوز میں بات بھی کرتی ہوں ریپیٹ بھی کرتی ہوں اور مگر افسوس کی بات یہ کہ فخر تاریخ فتی صاحب جیسے لوگ جو ہماری آنکھیں کھلنے کی کوشش کرتے رہے بیچارے آخری سانس تک کوشش کرتے رہے کہ پاکستان سنبھل جائے ان کے لیے یہ کہا گیا جی کوئی پاکستان سے جیسے انہیں کوئی چھڑتی یا پاکستان کا وہ برا سوچتے تھے حالانکہ وہ بھی چا رہے تو ٹھیک ہو جانے کی بات کرتے تھے کہ تم لوگ صدر جاؤ تم لوگ پچھتر سال ہو گئے انسان کے بچے بن جاؤ انسان کے بچے نہیں بن رہے یہ کہتے کہتے وہ بچارے چلے گئے آئم شور کہ تاریخ صاحب کہیں نہ کہیں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ گھولی بنانے سے بنا کر رہے تھے اور کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے کیا مینڈ سیٹ ہیں اور افسوس ہوتا ہے بہت لیکن کوئی علاج نہیں ہے اس بات کا ان کا کوئی علاج نہیں ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ مسئیبت یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے بہرحال ٹھیک ہے لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا اور پھر وہ ویڈیوز چل رہی ہیں تو پوچھے نا آپ ویسے تو مجھے پی ٹی آئی کا میں بڑا سخت کرٹک رہا ہوں عمران خان کا میں سخت کرٹک رہا ہوں لیکن اگر وہاں پہ غلط ہوتا ہے تو اس کو میں کرٹسائز آج بھی کرتا ہوں اور وہ آج کل پی ٹی آئی والے مجھے کہتے کہ جی آپ تو اب بڑے عمران خان کی پارٹی جوائن کر لی میں کہا نہیں آپ باقی باگ گئے لیکن جہاں پہ حق بات ہوگی وہ کرنی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ رائٹ ہے یہ ہومن رائٹس کے خلاف ہے تو اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے کیوں نہیں کرتے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آجا اور ان کو ذرا سبق سکھا ہو انہیں انہیں تمہارے باپ کے ساتھ یہ کر دیا حالانکہ مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ اس کنٹری کے یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک طریقہ لیکن قانون اگر ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے پھر کسی غریب مردان کے ادنان کو پکڑ کے آپ نے غائب کیا ہوا ہے کوئی اتا پتا اس کا نہیں ہے کیونکہ ایک عام لڑکا ہے آپ نے لاہور کے شرجیل کو اٹھایا ہوا ہے کیونکہ ایک عام آدمی ہے اس کا ٹرائل کہتے ہیں کہ وہ ملٹری کوٹ میں ہوگا سر آپ بالکل کریں آپ ان کو سزائی بھی دیں جو غلطی پر ہیں لیکن پھر سب کے لیے قانون ہونا جو اسلام آباد میں بیٹھ کے دمکیاں دیتے ہیں پھر آپ ان کو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر میں کیسے کہوں اس کا مطلب ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر آپ ہار ڈالتے ہیں جو طاقتور ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقتور ہے واقعی طاقتور ہے اس میں میں کوئی مجھے نہیں ملکل آپ ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہونا چاہے لیکن انفورچنیٹلی یہاں پہ ایک پاکستانی دو پاکستان چلتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے کچھ اور رولز ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں وہ تو اگر موٹر بائک پہ ہلمٹ بھی نہیں پہنے گے تو ان کو بھی پکڑ کے پولیس بند کر دیتی ہے تو یہ چیز تو بہت کومن ہے پاکستان میں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز مودی جی کے اس کے حوالے سے مودی جی کے وزٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات اس لیے بھی بہت زیادہ بڑھیں کیونکہ دونوں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں حالانکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی وہاں پہ ویک ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے جو بھی کہیں وہ ایک الگ سکول آب تاوٹ ہے اس کا کوئی میں اس پہ بات نہیں کرنی ہے بھی لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ڈکٹیٹرز بات کرتے تھے امریکہ سے اور وہ وقتی جو انٹرسٹ ہوتا تھا وہ لیتے تھے اب مودی صاحب دوسرے ان سے پہلے جو 2009 میں جنہوں نے کانگریس سے خطاب کیا تھا ہو کے آئے تھے تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے جی دیکھیں جو لوگ یہ بات کرتے نا کہ بھارت میں ڈیموکریسی جو وہ کمزور ہوئی یہ تو میرے کہلے ڈیموکریسی کمزور ہونے کی جو نشانی ہے وہ تو وہ ہے جو پاکستان میں نظر آتی ہے کہ آپ کیا پہلے تو ڈکٹیٹرشپ رہی اور جب ڈکٹیٹرشپ نہیں رہی اس کے بعد بھی آپ کی ہر ادارے کو آپ کی میڈیا کو آپ کی فورن پولیسی کو آپ کی اکانومی ہر چیز میں فوج جو ہے وہ شامل ہے ایجنسیز جو ہیں وہ چلاتی ہیں آپ کو یا آپ کے پوری کنٹری کو تو اگر پرائیم مینسٹر نے کہیں بات کرنے جانا ہو کسی سے فنڈ مانگنے جانا ہو یا ہیلپ مانگنے جانا ہو وہاں پر بھی لوگ آرمی چیف پہلے بھی عمران خان لے کے گھوما کرتے تھے باجباس آپ کو اور ابھی بھی وہی حال ہے کہ جب آج شریف صاحب کی کوئی سنتا نہیں ہے اور آرمی چیف سے ہی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے بلکل بارہ سے کمپیر کیوں کرتے ہیں مطبع ایک وہ کنٹری ہے جہاں پہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ رہتی ہے چاہے کسی کی بھی رہے لیکن ڈیموکرنٹک گورنمنٹ رہتی ہے